آپ سبھی سٹوڈنٹس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 36 گڑھ میں نئی بھرتی دوہ جرتے اس میں آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لئے آ چکا ہے تو بینہ ٹائم دیری کیے بینہ ٹائم ویشٹ کیے آپ جو ہے ان سبھی کامپیڈیسنس ایکزام کی تیاری کرنے کے لئے پریپریسنس کرنے کے لئے جھوٹ جائیے کیونکہ آپ بیسے کافی سٹوڈنٹس کی دکت کیا ہوتا ہے پتہ ہے اور بعد میں اس کے بعد بول دیں کہ ہم نے تو محنت کیا ہمارا سیلیکشنس نہیں ہو پایا جو ہم سے لوجر تھا جو ہمارے سے ویک تھا جو بلکل بھی اس کا پرسنٹس ٹھیک سے نہیں ہے اُس سٹوڈنٹ کا کامپیڈیسنس ایکزام جو ہے کوالیفئی ہو چکا تو آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی کے ڈیٹ میں پرسنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب آپ اسے کافی سٹوڈنٹ بولیں گے کہ پرسنٹس کے کیسے ویلیو نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کومپیڈیسنس اگزامز کو کوالیفائی کرنے کے لئے آپ کے نالیج ہونا چاہیے جتنا زیادہ آپ کے پاس نالیج ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کومپیڈیسنس اگزامز کو کوالیفائی کر پائیں گے اگزامز میں اچھے سے نمبر آپ آئیں گے دیکھیں میں آپ سبی کو بتانا چاہتا ہوں دستوی میں اگر آپ کا اچھا پرسنٹس ہوگا تو گیاروی میں آپ اچھے کورس لے سکتے ہیں میسے لے سکتے ہیں بائو لے سکتے ہیں آپ کے پاس ایک آپسنس ہوتا ہے باروی میں اچھے سے پرسنٹ آئے گا تو کالیج میں آپ جو ہے ایڈمیشن لے سکتے ہیں نون پروفیشنل میں بی اے بی اے سی بی کوم میں لیکن پروفیشنل کورس ہے جیسے فارمیسی کرنا چاہتے ہیں تو پی ایش ٹی کوالیفائی کرنا ہوگا اگری کلچر کرنا چاہتے ہیں بی اے سی اگری کلچر کرنا ہوتا ہے تب جا کے آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو پرسنٹس وہاں پر ہوتا ہے کیا کہ آپ کے ٹویلتھ میں اگر نینانوے پرسنٹ رہے گا نا چھتیس گرڈ کے آپ جو ہے ٹاپ ون رینکر ہیں پھر بھی آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا بینہ کومپیڈیسنس اگزامز کو کوالیفائی کیے تو اس لئے نولیز کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اور نوٹیفیکیسن کی انتظار بالکل مت کیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سبھی بھرتی پرکچہ ہونے والا ہے تو ان سبھی بھرتی پرکچہ کی ان سبھی کومپیڈیسنس اگزامز کی تیاری آپ جو ہے ابھی سے کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی سے تیاری کریں گے جنور محنت کریں گے تو اس میں سفلتہ آپ کو جو ہے جرور ملے گا اگر ہم بات کریں سکھک بھرتی پرکچہ تو آپ سبھی کو بتا رہنا چاہتا ہوں سکھک بھرتی پرکچہ کے بارے میں وہی کافی لوگوں کے من میں اب یہ ڈاؤٹ چل رہا ہوگا ان کے دماغ میں سر سکھک بھرتی یہ بھرتی تو نکل چکا ہے ہاں ابھی 12,489 پدوں پر جو ہے ریسنٹ میں بھرتی ہوا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے بسترر سرگوجہ سمبھاگ والے اسٹوڈنٹس کے لئے تھے بلاسپور رائیپور دورگے سمبھاگ والے اسٹوڈنٹس کے لئے نہیں تھا تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلاسپور رائیپور اور دورگے سمبھاگ والے اسٹوڈنٹس کے لئے جو ہے 14,000 نئے سکھک کے بھرتی جو ہے ہونے والا جی ہیں آپ جو ہے 14,000 سکھک بھرتی نئی بھرتی جو ہونے والا اس کی تیاری جو ہے آپ اچھے سے کر سکتے ہیں آپ یہ بلکل بھی ماں سوچ ہو اور یہ بلکل بھی ماں سوچنے کیا رہی ہے چیجہ impossible ہے یا وہ چیجہ impossible ہے اگر کوئی آپ کو بولتا ہے جنہوں نے اگر teacher بھرتی پریشہ exam دیا ہے یا جن کا ہو چکا ہے وہ آپ سے بولے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے کیسے کر کے exam qualify ہوتا ہے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آپ محنت کرنا چاہتے ہو نا آپ کام کرنا چاہتے ہو آپ ہارڈ وقت کرنا چاہتے ہو تو یہ بلکل بھی کیوں سوچتے ہو کہ وہ بول رہا ہے اگر آپ کے گاؤں بلے ساہر میں آپ کو سیٹی اس مال میں آپ کے بھائی بندھو رشتہ دار جو بھی ہو آپ کو بولتے ہیں کہ یار تیرا کہاں سے ہو پائے گا یہ آپ بھی آپ کو بھی لگنے لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے گاؤں کا ٹاپر ہے ہمارے ساہر کا ٹاپر تھے ہمارے تو محلے کا ہمارے کالونی کا ٹاپر تھا اس کا نہیں ہوا تو ہمارا کیا ہوگا ایسا کیوں سوچتے ہو اس کا نہیں ہوا تو اس سے اس کا نہیں ہوا تو اس سے آپ کو کیا مطلب اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں رکھنا صرف آپ کو اپنے پڑھائی پر مطلب رکھنا صرف آپ کو اپنے آپ پر کونسنٹریٹ کرنے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے ہائی آرمائر محنت کرنا مجھے کام کرنا مجھے ہارڈ وقت کرنا مجھے تیاری کرنا جتنا زیادہ آپ تیاری کروگے جتنا زیادہ آپ محنت کروگے اتنے ہی زیادہ آپ جو ہے آگے بڑھ پاؤگے اتنے ہی زیادہ آپ کو کامیابی جو ہے مل پائے گا اس لئے آپ کو کام کرنا جوری ہے اس لئے آپ کو جو ہے محنت کرنا جوری ہے اور محنت اچھے سے کرو گے تب ہی کامیابی مل پائے گا محنت اچھے سے کرو گے تب ہی شفلتا ہے آپ کو جو ہے ملے گا تو رکھ ہوشلہ وہ منظر بھی آئے گا رکھ ہوشلہ وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کر بیٹھنا منزل کے مشافر منزل بھی ملے گے اور ملنے کا منظر بھی آئے گا تو آپ کو یوں ہی بس بیٹھے نہیں رہنا آپ کو کمپیٹیسنس اگزام کی تیاری کرتے رہنا اور آپ کو تب تک نہیں رکنا جب تک کہ آپ کو کامیابی مل جائے جب تک آپ کی منزل آپ کو شفلتا نہ مل جائے دیکھ بہت سے لوگ آئیں گے بولیں گے تو کچھ نہیں کر پائے گا لیکن آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے تو کچھ کر پاؤ گے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کافی لوگ ریلیٹ کر پائیں گے یا پھر بہت سے لوگ بولیں گے کیا آپ بول رہے ہو یا کیسے بول رہا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم زیم ہی سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم زیم ہی سٹارٹ کرتے ہیں سورو میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے کمپیٹیسنس اگزام کی طرح آپ کو بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے جب ہم زیم ہی سٹارٹ کرتے ہیں دو دن ہم اچھے سے ورک آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ نینہ انرجی ہوتا ہے نینہ ایورزہ ہوتا ہے جن کے لیے وہ ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ہم جم میں دو دن اچھے سے ورک آٹ کرتے ہیں اور تیسری دن پین ہونے لگتا ہے درد ہونے لگتا ہے چوتھے دن زیادہ زیادہ ایک سفتہ ہم نون سٹاپ ایک ہفتے ورک آٹ کرتے ہیں اس کے بعد اتنا زیادہ پین ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ ہم اس پین کو برداس نہیں کر پاتے اور ہم جو گب اپ کر دیتے ہیں پھر اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے یہ ہمارے سے نہیں ہوگا پھر ہم جو ہمارے دوست رہتے ہیں کوئی ہمارے ریلیٹو رہتے ہیں وہ بھی جیم جوائن کیا تھا تو اس کے ہم باڈی میں فرق دیکھتے ہیں کیا اس کے باڈی میں تو بہت زیادہ چنجس سارا ہے اس کا مسل بیلڈ ہو رہا ہے تو پھر آپ ان سے کیا ہونے لگتا ہے کیا میں بھی اگر لگا رہتا ہے کونسنٹریٹ اور ریگولارٹی کنسسٹینٹ کمنٹ کرتا ہے تو آج میرا بھی مسل بن گئے ہوتا ہے یا میرے بھی باڈی میں ایمپرومنٹ ہو گیا رہا تھا ٹھیک کسی طرح سے آپ کومپیٹیسنس ایکزامز کی تیاری نہیں کر پاتے ہیں اور ایک سمیہ کے بعد گیو اپ کر دیتے ہیں پھر کسی کا سیلیکشنس ہو جاتا ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی جگہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن یہ چیزیں آپ کیوں سوچتے ہو آپ اپنے محنت پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ زیتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو خرچ کروں کیونکہ اس دنیا نے جس کیونکہ جس جس نے خود کو خرچ کیا ہے لوگوں نے کوشی کوشتار چکیا ہے تو اس لئے آپ زیتنا زیادہ خود کو خرچ کروں گے اپنا محنت کے اوپر اتنے زیادہ لوگ آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھتیس گڑ میں نئی بھرتی دو جارتے جس میں سکچک بھرتی مار رکشک آر آئی کے بھرتی ایسائی بھرتی ڈاٹا انٹری اپریٹر جیل پریری ایڈیو بھرتی آمین پٹواری ٹرافک پولیس ہرشل وارڈن سہکاری تبی بھاگ یہ سبھی بھرتی پرکشہ ہونے والے ہیں جو کی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بس آپ کو اچھے سے محنت کرنا ہے بس آپ کو اچھے سے کام کرنا ہے اور جتنا زیادہ آپ اچھے سے کام کرو گے جتنا زیادہ آپ اچھے سے محنت کرو گے ہوتنے زیادہ آپ کو کامیابی مل پائے گا صرف سپنے مت دیکھو ان سپنوں کو پورا کرنے کے لئے بھی محنت کرو اور آپ کا کسی چیز کے لئے سپنے نہیں ہونے چاہیے زید ہونے چاہیے اگر کسی چیز کو پانا ہے تو زید ہونے چاہیے تو اچھے سے محنت کرو تیاری کرو تو آئی ہو ویڈیو سچھا لگا ہو اگر ویڈیو سچھا لگا ہو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے جو چینل پر نیا ہے تو چینل کو سب اسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل نوٹیفیگیسنز کو آن کر کے رکھ لیجئے انڈ ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہو شکے شیئر کرنا اور اسی طرح سے میرے چینلز پر جو ہے نئے نئے ویڈیوز نئے نئے بھر دی پر اچھے سے ریلیٹڈ مہتوپڑ ویڈیوز جو ہے ملتے رہیں گے بس جتنا زیادہ ہو شکے سپورٹ دکھانا جتنا زیادہ ہو شکے محنت کرنا جتنا زیادہ آپ محنت کرو گے کام کرو گے اتنے ہی زیادہ آپ کو کامیابی مل پائے گا اتنے ہی زیادہ آپ کو شخص سے جو ہے مل پائے گے اس لئے محنت کرنا بہت زیادہ جیروری ہے